اللہ الرحمن الرحیم میں آپ لوگوں کی مزمان طبیبانی دا صابر فرام لاہور اور آپ لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سیمبل اورگینوپیتھی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں مختلف طرح کے ڈرائی فروٹز یعنی خوشک میواجات کے فائدے جس کے اندر بادام کاجو کشمش اکھروٹ پستا شہتوت اور مختلف قسم کے ڈرائی فروٹز جو ہیں وہ شامل ہیں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ سردیوں کی آمد آمد ہے اور سردیوں کے اندر خوشک میواجات کا استعمال جو ہے وہ کس قدر ضروری ہوتا ہے اور سردیوں اور ڈرائی فروٹز کا ان سردیوں کے اندر استعمال کیا جانا یہ ایک لازم اور ملزوم چیز ہے خوشک میواجات جو ہیں اس میں صحت کے لیے ضروری غزائی اجزاء جیسا کہ پروٹین بہت سے فیٹی ایسیڈز اور انٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جو کہ ہماری صحت کے لیے جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں اس لیے ہمیں موسم سرما کے اندر اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے ایک اعتدال کے ساتھ جو ہے وہ ڈرائی فروٹز کا استعمال کرنا چاہیے طبی ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ تقریباً ایک آدمی کو ڈیلی بیسز پر مطلب یومیاں جو ہیں وہ بیس گرام تک ڈرائی فروٹز ضرور استعمال کرنے چاہیے جو کہ مکس کر کے ہوں یعنی تمام ڈرائی فروٹز کو مکس کرنے کے بعد تقریباً اس کی اتنی مقدار ضرور استعمال کرنی چاہیے اندازہ کے طور پر آپ لوگ ایک مٹھی ڈرائی فروٹز کی ڈیلی استعمال کریں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک کپ ٹی جو ہے وہ روزانہ استعمال کریں تو آپ سردیوں کے مختلف قسم کے امراض جس میں کھانسی اور نزلہ زکام، فیور اور بہت سی الرجی کی پرابلمز ہوتی ہیں ان سب سے آپ لوگ بچ سکتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ اپنی غزہ میں ان تمام تر ڈرائی فروٹز جو ہیں اس کا استعمال سردیوں میں ضرور کرنا چاہیے کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کے اندر ایک حرارت پیدا کی ہے جو کہ ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہے اور سردیوں میں ہمارے جسم کو جو ہے وہ ایکسٹرا انرجی کی اور حرارت کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے لہٰذا ہمیں ایک اعتدال میں رہتے ہوئے ان ڈرائی فروٹز کو جو ہے وہ اپنی ڈرائیٹ میں ضرور شامل کرنا چاہیے ون بائی ون جو ہے میں آپ لوگوں کو اس میں دکھاتی جاتی ہوں کہ اس میں تمام تر جو ڈرائی فروٹز ہیں الگ لگ ان کے کیا کیا بینیفرٹز ہیں بادام کے کیا فوائد ہیں اخروٹ کے کیا فوائد ہیں شہطوت کے کیا فوائد ہیں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی اس پریزنٹیشن سے آپ لوگوں کو ضرور فائدہ ہوگا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور بیل آئیکون کو بھی پریس کر لیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا 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 موسیقا